سبق نمبر اکیس عزیز آمین السلام علیکم ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام ارز کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے تاکہ اس انسان کو عبدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی توریت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے سیکھا کہ خدا نے ابراہم سے اہد کیا کہ وہ سے ایک نئی قوم کا باپ بنائے گا جس قوم سے خدا پاک کے نبی نکلیں گے اور اسی قوم سے دنیا کا نجادہ ہندہ بھی ہوگا تاہم ابھی تک سارا اور ابراہم بے اولاد تھے اور انتہائی بوڑے ہو چکے تھے آج ہم ایک نئی عجب کہانی سنیں گے ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہم سے ملنے تین شخص آئے تھے اور یہ تینوں شخص عام انسان نہ تھے ان میں سے دو تو خداوندالہ کے فرشتے تھے اور تیسرا خداوند خود تھا شاید کچھ لوگ کہیں کہ ابراہم کے پاس خدا انسانی روپ میں نہیں آسکتا تھا مگر وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ خدا عظیم ہے اور قادر مطلق ہے اور اس کے لئے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں خدا سب کچھ کر سکتا ہے سوائے ناانصافی اور برائی کے آج ہم ترہی شریف کے چار سبکوں میں سے سیکھیں گے اور پیدائش کی کتاب کے اٹھارویں باب کا بھی مطالعہ کریں گے خدا کا کلام فرماتا ہے پھر خدا ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک چھکا اور کہنے لگا اے میرے خداون اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو آپ اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لائے جائے اور آپ اپنے پاؤں دھوکر اس درک کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹی لاتا ہوں آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لئے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں انہوں نے کہا جیسا تُنے کہا ویسا ہی کر اور ابراہم دیرے میں سارا کے پاس دوڑ کر گیا کہ تین پر مانا باریک آٹا جلد لے اور گون کر پھلکے بنا پھر اس نے مکھن اور دود اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درک کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا پھر انہوں نے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہیں اس نے کہا وہ دیرے میں ہے تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آوں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا اس کے پیچھے دیرے کا دروازہ تھا سارا وہاں سے سن رہی تھی اور ابراہم اور سارا زحیف اور بڑی عمر کے تھے تب سارا نے اپنے دل میں ہس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شادمانی ہو سکتی ہے حالانکہ میرا خاون بھی زحیف ہے پھر خداون نے ابراہم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہو گیا کیا خداون کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھی رہوں گا اور سارا کے بیٹا ہو گا تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہسی پھر خداون نے فرمایا چونکہ صدوم اور امورہ کا شور بڑھ گیا ہے اور ان کا جرم نہاید سنگین ہو گیا ہے اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سرہ سر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہم خداون کے حضور کھڑا ہی رہا تب ابراہم نے نزدیک جا کر کہا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا شاید اس شہر میں پچاس رازباز ہوں تو کیا اسے بھی ہلاک کرے گا اور ان پچاس رازبازوں کی خاطر جو اس میں ہو اس مقام کو نہ چھوڑے گا ایسا کرنا تجھ سے بیعید ہے کہ تُو نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں یہ تجھ سے بیعید ہے کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا اور خداون نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں شہر کے اندر پچاس رازباز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں خاک اور راک ہوں شاید پچاس رازبازوں میں پانچ کم ہوں کیا ان پانچ کی کمی کے سبب سے تُو تمام شہر کو نیست کرے گا اس نے کہا اگر مجھے وہاں پینتالیس ملیں تو میں اسے نیست نہ کروں گا پھر اس نے کہا کہ شاید وہاں چالیس ملیں تب اس نے کہا میں ان چالیس کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا شاید وہاں تیس ملیں اس نے کہا اگر مجھے وہاں تیس بھی ملیں تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا پھر اس نے کہا دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی شاید وہاں بیس ملیں اس نے کہا میں بیس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا تب اس نے کہا خداون ناراض نہ ہو تو میں ایک بار کچھ اور ارز کروں شاید وہاں دس ملیں اس نے کہا میں اس کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوت صدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا اور لوت ان کو دیکھ کر استقبال کے لئے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا اے میرے خدا مند اپنے خادم کے گھر میں تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجئے لیکن جب وہ بہت بزد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا اور اس سے پیشتر وہ آرام کرنے کے لئے لیٹے صدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڑھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا اور انہوں نے لوت کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں ان کو ہمارے پاس باہر لیا تاکہ ہم ان سے صحبت کریں صدوم شہر کے زیادہ تا لوگ ہم جنس پرستے اور گناہ میں موجے مارتے تھے خدا اسے گمراہ ہی کہتا ہے تب لوت نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کوار بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا اور پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے سو ہم تیرے ساتھ ان سے بھی زیادہ بدسلوکی کریں گے اور نزدیک آئے تک کہ اس کوارڈ کو توڑ ڈالیں لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوت کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے کیا چھوٹے کیا بڑے اندھا کر دیا سو وہ دروازہ ڈھونٹے ڈھونٹے تھک گئے تب ان مردوں نے لوت سے کہا کہ کیا یہاں تیرا کوئی اور ہے داماد اور اپنے بیٹوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیہائیتی باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں محزک سا محسوس ہوا جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوس سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر لائے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا اس پہاڑ کو چلا جا تانہ ہو کہ تو خلاک ہو جائے تب خداوند نے اپنی طرف سے صدوم اور امورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری طرحی کو ان شہروں کے سب رہنے والوں اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور ابراہم صبح صویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا اور اس نے صدوم امورہ اور اس کی طرحی کی ساری زمین کی طرف نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھوان ایسے اٹھ رہا ہے جس سے بھٹی کا دھوان آج کل صدوم کے کھنڈرات فلسطین یعنی کہ اسرائیل میں بیرہ مردار میں ہیں گناہ کو پسند کرنا کوئی عقل مندی نہیں خدا کے ہاں گناہ کی سزا بڑی سخت اور خوفناک ہے اب باقی وقت میں ہم ترہ شریف کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہم اور سارا کو مدتوں پہلے کیے گے وعدے کے مطابق کیسے بیٹا دیا اور خداوند نے جیسے اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہم کے لئے اس کے بڑھاپے میں اسی میین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا ازحاق رکھا اور ابراہم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے ازحاق کا خطنا اس وقت کیا جب وہ آٹھ دن کا ہوا اور جب اس کا بیٹا ازحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم سو برس کا تھا اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہسیں گے اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا بچوں کو دودھ پلائے گی کیونکہ اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا اس طرح خدا اللہ نے ابراہم اور سارا سے مدتوں پہلے کیا ہوا وعدہ پورا کیا سارا جو بانچ تھی اور اولاد کے قابل نہ تھی خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو بیٹا دیا انہوں نے اس کا نام ازحاق رکھا جس کا مطلب ہے وہ ہستہ ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا اور ازحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہم نے بڑی زیافت تیار کی اور سارا نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہم سے ہوا تھا تھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے ازحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا پر ابراہم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ ازحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے تب ابراہم نے صبح صویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشکلی اور اسے ہاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کیا اسماعیل کی رخصتی ابراہم کو دردناک گزری مگر ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ خدا تعالیٰ نے رویا میں اسے بتا دیا تھا کہ نئی امت اور دنیا کا نچات ہندہ ازحاق کی نسل سے ہوگا نہ کہ اسماعیل کی نسل سے اسماعیل جو پندرہ برس کے قریب تھا وہ ازحاق کا مزاک اڑاتا اور اسے خدا کا یہ منصوبہ پسند نہ تھا کہ خدا ازحاق کو ایک نئی قوم بنائے جس قوم کے وسیلے سے دنیا کو نچات ملے تو پھر اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا اگلی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنی ماں حاجرہ کے ساتھ کس طرح مصر کے قریب ایک رگستانی علاقے میں پہنچا اور اس نے ایک مصری عورت سے شادی کر لی اسماعیل عربی نسل کا باپ بنا اور عربی نسل کے لوگ اسحاق کی قوم کے لوگوں کے دشمن بن گئے اور یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے خدا کریم نے ابراہم کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور اب آپ کو با خوبی علم ہے کہ اسی دن سے عربوں اور یہودیوں میں رکابت چلی آ رہی ہے خدا پاک عربوں سے یہودیوں سے بلکہ دنیا کے سب لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس کی طرف پلٹ جائیں عزیز دوستو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ہمیں کامل یقین ہے کہ آپ نے جان لیا کہ ہمارا خدا سچا اور زندہ اور عہد کا پکا خدا ہے وہ ہرگز اپنے عہد سے پھرتا نہیں بلکہ ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے کیونکہ وہ وعدہ وفا خدا ہے اسی سبب سے اس نے صدوم و ممورہ کو اپنے کال کے موافق سزا دی اس نے ابراہام اور سارا کو بڑھاپے میں بیٹا دیا کیونکہ یہ اس کا وعدہ تھا کہ وہ اسے بیٹا دے گا وہ عہد کا پکا اور کول کا سچا خدا ہے اس نے اسی سبب سے ابراہام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل کو گھر سے نکال دے تاکہ اس کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو اور اس میں ہرگز تبدیل ہی آنے کا امکان باقی نہ رہے کیونکہ اس کا کلام لا تبدیل اور اس کے وعدے اٹل سے ہیں سامین غور سے سننے کے لئے آپ کا شکریہ ہم پرزور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور سنیں گے اور برکت پائیں گے خدا وہ نے چاہا تو ہم آپ کو ابراہام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنائیں گے کہ اس نے اپنے پیارے بیٹے کو کیسے تیار کیا تاکہ وہ خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قربانی گزر آنے اگلے پروگرام تک آپ خدا کے کلام کی اس آیت کو اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا وہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں